اخوائمت ادا کی سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے شمال مقربی شامی فوجی آپریشن میں مزید اضافے پر منگل کو تشویش کا اظہار کیا اور جنگ کے حالات کو جل سے جل ختم کرنے کی اپیل کی سیکریٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن رجارک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اخوائمت ادا کی سیکریٹری جنرل شمال مقربی شامی فوجی مہیمی آلہ سطح پر اضافہ اور شہریوں کے استعمال والے راستوں پر حملوں کو لے کر فکر مند ہے انہوں نے ہر طرف سے شہریوں کی حفاظت اور ان کی آزادانہ آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانے کے فرائز کی یاد دہانی کرائی ہے شامی حالیہ وقت میں بڑھتے فوجی آپریشن کی وجہ سے بڑی تعداد میں شہری حلاق ہوئے ہیں اور کم از کم اسی ہزار افراد بے گھر ہوئے ہیں جن میں سے تیس ہزار گزشتہ ہفتے بے گھر ہوئے ہیں گٹرس نے پھر دہرایا کہ شامی تنازع کا حل فوجی طریقے سے نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ اس کا حل صرف اقوام تدا کی سلامتی کانسل کی اقرادات دوہزار دو سو چوپن سال دوہزار پندرہ کے تحت ہی ہو سکتا ہے